ہالو ایوریون تو آج کے بیڈیو میں اسپلین کرنے والوں اس سال کی کورین تھیلر ڈراما جس کا نام ہے جنگی اس موبی کی سٹوری میں دنیا کے تباہ ہو جانے کے بعد کا سین دکھا گیا ہے تو کہانی کی سروات ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کیسے پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے ہر طرح بس تباہی کا منجر ہے لیکن یہاں کچھ دیسوں کے لوگوں نے ایک الگ دنیا بنائی ہے انہی میں سے ایک ساؤتھ کوریا بھی ہے جس کا اوروں کی طرح بہت برا حال ہے یہ سب اصل میں گلوبل آرمین کی وجہ سے ہوا ہے لوگوں کی گلتیوں کو جیسے آج یہ سب ہو رہا ہے اسی دوران ہم کہانی کے لیڈ کریکٹر جنگ ای کو دیکھتے ہیں جو کچھ لوگوں سے لڑ رہی ہے پر اصل میں یہ لوگ نہیں بلکہ روبوٹس ہیں جنہیں ہر روز جنگ سے لڑوایا جاتا ہے پر یہاں بھی ایک ٹوشٹ آتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنگ بھی انسان نہیں وہ اصل میں ایک یائی روبوٹ ہے جس کے اندر بس انسانی دیماغ لگا ہوا ہے تو اس لیب کے لوگ اسے ہروی لڑواتے ہیں تاکہ وہ انہیں نیچے بھیج سکیں اور دوسرے دیسوں سے لڑنے کے لیے لیکن جنگ ہر بار ایک ہی جگہ پر آکا اٹک جاتی ہے اور وہ ہار مان جاتی ہے جس کے بعد انہیں پھر سے ایک نئے روبوٹ کو بنانا پڑتا ہے لیکن ابھی تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئے تو اگلے سین میں ہم سین نام کی لیڈی کو دیکھتے ہیں جو اس کورنائیڈ نام کی کمپنی میں یا پھر لیب میں کام کرتی ہے یہاں چوکانی والی بات یہ ہے کہ جنگ اسی کی ماہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہلے انسان تھی لیکن اس کے اندر لڑنے کی شمتہ بہت ہی اچھی تھی ساتھ میں اس کا آئیکیو بھی بہت ہی کمال کا تھا اسی وجہ سے اس کے برین کو آج تک سنبھال کے رکھا گیا ہے تقریباً ساٹھ سال کے اوپر ہو گیا ہے اور اسی کی بیٹی اسے ہر روح لڑائی کے لیے تیار کرتی ہے کچھ دنوں کے بعد ہمیں سین نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس لیب کا مینیجن ڈائریکٹر ہے وہ اسی سے کہتا ہے آج یہاں پہ کچھ گورنمنٹ آفیسیل آنے والے ہیں تو تمہیں انہیں سمالنا ہوگا کیونکہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے دراصل یہ آفیسیل ہر روح جاتے ہیں اور انہیں دکھایا جاتا ہے اصل میں جنگوں کیسے بنایا گیا ہے اس میں کوئی پروگریس ہو رہی ہے یا پھر نہیں لیکن ناکامیابی کے وجہ سے وہ ان سب چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں اور انہیں جلد سے جلد ایک ایڈوانس روبوٹ چاہیے جو اور دیسوں کے روبوٹ سے لڑ سکے لیکن کوریا کے سائنٹیسی روبوٹ کو بنانے میں سالوں لگا رہے تھے تو آفیسیل کہتا ہے اب بہت ہوا میں تم لوگوں کو ایک آخری چانس دیتا ہوں اگر تم نے ابھی بھی اسے نہیں بنایا تو میں اس کی فنڈنگ روک دوں گا اور تم لوگوں کو بھی یہاں سے باہر نکال دوں گا اس کے بعد سائم آ کر سیکھو دھمکانا شروع کرتا ہے لیکن بس مجاک میں ہی اگر تم نے جنگ کو جلدی نہیں بنایا تو میں بھی کوئی دنوں کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی کسی لیم میں ٹیشٹ کرا جائے گا سائم تمہاری ماں کی طرح وہیں دوسری طرف ہم جنگ کو دیکھتے ہیں جب وہ اس میں آ چکی ہے لیکن یہ اس کا دوسرا نیا والا کلون ہے اس کے باس اوپر کا حصہ ہی بنا ہوئے ہیں اب ایک سائنٹیج اس کے برینڈ میں کچھ انجٹ کر رہا ہوتا ہے جس وجہ سے اسے کافی پین ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی فیلنگ ایموشن انسانوں والی ہے لیکن تب ہی وہاں پر سی پہنچ جاتی ہے اور اسے اپنے ماں کی ایسی حالت دیکھ کر اچھا نہیں لگتا کچھ بھی ہو لیکن وہ اس کے بیٹی ہے تب وہ اس پروسیسر کو روکنے کو کہتی ہے اس کے بعد اس کے برینڈ کو نکال دیا جاتا ہے کام ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر جاری ہوتی ہے یہ ایک نمبر رہ کر اسے کہنے لگتا ہے کہ میں آپ کی ماں کا بہت بڑا فین ہوں وہ کیا لڑتی تھی انہوں نے ایک بار میں بہت سے لوگوں کو مار گی رہا تھا سی کہتی ہے میری ماں کو کبھی جنگ پسند نہیں تھی انہوں نے یہ کام اصل میں ایک مجبوری میں کیا تھا اور وہ مجبوری میں تھی جب میں چھوٹی تھی تو مجھے برینڈ ٹیومر تھا اس کے لئے ان کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے میرے لئے جنگ لڑی اور پھر ان پیسوں سے میری سرجری کروائی لیکن افسوس جب میں ٹھیک ہوئی تو ان کی موت ہو چکی تھی اس کے بعد وہ ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے اور یہاں سے پہلی بار کوریا سہر کا منجر دکھایا جاتا ہے چاروں طرف بس تباہی تھی بڑی بڑی بلڈنگ پانی میں ڈوب چکی تھی یہاں ایک اونیٹ کمپنی نے اپنا ایک سیٹی بلڈ کر رکھی ہے جہاں پہ کچھ بہت گینے چونے لوگ ہی رہتے ہیں باقی جو لوگ بچے ہیں وہ ابھی بھی نیچے خود کی جندگی سے لڑ رہے ہیں یہ سب دیکھ کے سی کو بہت بھرا لگتا ہے پر تب ہی اسے کسی بچے کی پیچھے سے آوا جاتی ہے جو اپنی ماں سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ انہیں چھوڑ کر کبھی نہ جائے ورنہ وہ اس سے کبھی بھی بات نہیں کرے گا اب یہ سین دیکھ کر سی کو اپنی ماں کے ساتھ بتائے ہوئے پلیات آتے ہیں وہ آخری پل جب اس نے اپنی ماں کو آخری بار دیکھا تھا آج جس سمیں وہ سرجری پہ جا رہی تھی پھر پہنچنے پہ وہ ایک یائی سے بات کرتی ہے تاکہ اس کا مند تھوڑا ہلکا ہو سکے اس کے بعد وہ ڈاکٹر سے ملنے جاتی ہے کیونکہ جس ٹیومر کی وجہ سے اس کی ماں نے خود کی جان دے دی اب وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں تمہارے پاس اب دو سے چار مہیں نہیں بچے ہیں تمہیں کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا وہ اسے ایک سلاح دیتے ہوئے کہتا ہے کیوں نہ تم خود کا برین ایک یائی میں لگوا لو اس کے بعد تم سالوں سال جی پاؤ گی اور اس کے لئے تمہیں کچھ سرطوں کو منجور کرنی ہوگا جیسے تم کوئی پیٹ نہیں پات سکتی اور سادھی نہیں کر سکتی کنہیں دوسری جگہ بینہ کمپنی کو بتائن نہیں جا سکتی آخری چیز تمہیں جب چاہے کمپنی کسی کو بیٹھ سکتی ہے پر یہ سب تمہارے لئے تو کافی عام ہوگا کیونکہ تم کورونایٹ میں ہی کام کرتی ہو تو سی کہتی ہے اسے سوچنے کے لئے تھوڑا سمجھ چاہیے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ جس ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی وہ خود اصل میں ایک یائی روبوٹ ہے یعنی کہ اس کا دماغ ہے باقی اس کا سریر ایک روبوٹ ہے اس کے جانے کے بعد وہ خود کو یہ ریچارج میں لگا دیتا ہے کہانی اب آگے بڑھتی ہے اور سی کو اب ایک اور پھر سے وہی ٹائم یہاں داتا ہے جب اس کی موم کی ڈیت ہوئی تھی اس کے گھر پہ کورونایٹ کمپنی والے آئے تھے اس کی گرین مدر سے ایک سینیشن لینے کے لئے تاکہ اب جنگ کے دماغ کو روبوٹ میں لگا کر یوج کر سکیں جنگ جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو ایک ٹوائے بھی دیتی ہے جو اس کی موم کا تھا اور کہتی ہے اب تمہاری موم ایک سپر ہیرو بن جائیں گی اس سمیہ تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا لیکن جیسے جیسے سمیہ بیٹا چلا گیا اسے یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی اب دیکھو وہ اپنی موم کے ٹیسٹنگ کر رہی ہے اس کے بعد اپنی موم کی باڈی کے پاس جاتی ہے جس کو آج تک سنبھال کر رکھا گیا تھا اور انہیں دیکھ کر تھوڑا ایموسنل بھی ہو جاتی ہے وہ ان دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا اے آئی روبوٹ بنیا گیا ہے اس میں اب جنگ کے برین کو فکس کر رہا تھا اسی دوران سم کہتا ہے اس بار ٹیسٹ میں اس کے پیر میں گولی مارنا تاکہ وہ اس ٹیسٹ کو پورا کر سکے اور اگر اس بار یہ فیل ہو گئی تو ہم سب کنگال ہو جائیں گے ہم سب کوئی نیچے جا کر رہنا پڑے گا تو اب اس کی ٹیسٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور ایک نئی اے آئی کے ساتھ ہوتی ہے تب وہ اسی جگہ پر جا کر اور پھر سے فیل ہو جاتا ہے جہاں پہ ہر بات ہوا کرتا ہے اس بات سے سیم کو بہت غصہ آ جاتا ہے لیکن آج کچھ نیا ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے دوران جنگ کے برین کا ایک دوسرا حصہ کھل جاتا ہے جس سے وہ کچھ اور بھی چیزنگ کر سکتی ہے اب یہی بات لے کہ وہ اپنے ہیڈکوارٹر جاتا ہے تاکہ وہ چیئرمن کو بتا سکے لیکن وہاں سیم کو کوئی امپورٹنس دیتا ہی نہیں اس لئے انہیں خود وہاں سے بینہ کچھ کرے واپس آنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک بار پھر سے ایک نیا اے آئی بنایا جا رہا ہے ایک نیا روبوٹ اسی دوران چیئرمن آفش میں آتے ہیں اور سیم اور سی دونوں کو خصہ ملنے کے لئے بلاتے ہیں وہاں جاتے ہی سیم اٹک جاتا ہے دراصل یہ بھی ایک روبوٹ ہی ہوتا ہے اس کے اندر چیئرمن کا برین لگا ہوا ہے انہوں نے اسے سوچ آف کر دیا تھا جس کے بعد وہ سی سے کہتے ہیں اب تم ان سارے روبوٹ کو بنانا بند کر دو وہ سی سے کہتے ہیں تم ان سارے روبوٹ کو بند کر دو اور جنگ والے پروجیکٹ کو بھی کیونکہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے تو کسی بھی روبوٹ کا اب کوئی کام نہیں ہے اور ہاں جو روبوٹ بن چکی ہیں انہیں گھر کے کاموں کے لئے فانکسننگ کر دو جس سے وہ بیشٹ نہ ہو اس کے بعد چیئرمن سیم کو آن کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے سی اپنی موم کا پروجیکٹ جاریو رکھنا چاہتی ہے کیوں نہ ہم بس ایک آخری بار ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں تب وہ مان جاتا ہے اور جنگ کو ایک بار پھر سے لڑائی کے لئے بھیج دیا جاتا ہے لیکن ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی ہار مان جاتی ہے اب اسی جگہ پر آکے آٹک جاتا ہے یہ دیکھ پر سیم بہت غصے میں آ جاتا ہے وہ اس کے ایک ہاتھ کو کٹنے لگتا ہے اور اسے تکلیف دینے لگتا ہے بل جنگ کے اندر ایک انسانی دیماغ تھا تو اسے درد محسوس ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں سی سے دیکھی نہیں جاتی وہ اسے بند کر دیتا ہے جسے سیم غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر بندوق تان دیتا ہے پر تب ہی چیئرمن اسے بلا لیتے ہیں اور اسے چانا پڑتا ہے اگلے سین میں وہ اندر جا کر اپنی موم کے سارے ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیتی ہے کیونکہ آج یہ پروجیکٹ بند ہونے والا ہے اسی دورہ ان اسے چیزٹ میں درد ہونے لگتا ہے یعنی کہ وہ ٹیومور اب بڑا ہونے لگا تھا تب ہی اچانک سے کچھ آوازیں آتی ہے جو اس کی موم کی تھی جب وہ چیک کہنے جاتی ہے اور اسے دیکھتی ہے کہ ایک ایمپلائی کے روپ میں اس کی موم کو روبوٹ کے روپ میں کھڑا کیا گیا ہے جسے کچھ پہنایا نہیں گیا تھا اب سے ایسے ہی مارکٹ میں اسے بیچا جائے گا یہ دیکھ کر اسی بہت گزسے میں آ جاتی ہے اور اس ایمپلائی کو ماننے لگتی ہے پر وہ کہتا ہے کہ اوپر سے ہمیں آرڈر آیا ہے ایسا کہنے کے لیے اس میں میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے اس میں ان لوگوں کو کافی اچھا پروپٹ ہوگا اسی لیے وہ اسے اس طرح سے بیچنا چاہتے ہیں اور اسے بتاتا ہے کہ جنگ نے برین دینے سے پہلے ان ساری سرٹوں کو مانا تھا اور ان سرٹوں میں یہ بھی سامل تھا ان کی بارڈی کو کوئی بھی یوچ کر سکتا ہے تب وہ اسے چھوڑ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے سین کٹ ہو کے پہنچتا ہے سام پہ یہ چپ چپ لیٹا ہوا تھا اسے برا لگ رہا تھا اس نے جنگ کو ایک اچھا روبوٹ نہیں بنا پایا اب اس پروڈیٹ کو بند کیا جا رہا ہے تب ہی وہاں سی پہنچتی ہے وہ ایک بار فیٹ سے جنگ کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور اس کے برین کے دوسرے سیکسن کو اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کھل بھی جاتا ہے جس کے بعد جنگ سب سے پہلے میں نے بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہے کیا اس کے سرجری ہو گئی اب وہ کیسی ہے تب سی جواب دیتی ہے اب وہ ٹھیک ہے جنگ کہتی ہے اس نے مجھے ایک گوڈ لک ڈال دی تھی لیکن وہ میں نے پتہ نہیں کہاں گم کر دی اس کی وجہ سے میں یہ جنگ ہار گئی اور تب سے لے کے میں ساری جنگیں ہارے جا رہی ہوں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے جب بھی وہ اس ڈال کو دیکھتی تھی اپنے بیٹی کی ڈال کو تب وہ روک جاتی تھی اسی لئے وہ بار بار فیل ہو رہی تھی اب سی یہ سب کچھ جان کر بہت ہی اموشنل ہو جاتی ہے اور اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے لیکن یہاں سے سی اب چاہتی ہے اس کی مام کا کوئی غلط استعمال نہ ہو اسی لئے وہ رشائٹ کرتی ہے کہ وہ انہیں یہاں سے باہر نکال لے گی اس کے لئے وہ اسے ایک آخری بار ٹیشٹ کرنے کے لئے فیلڈ میں لانے کو کہتی ہے اور خود سب کچھ ہینڈل کرنے کا بولتی ہے جیسی وہاں کا اسٹاف چلا جاتا ہے لیکن ان کے جانے کے بعد وہ جنگ کے کانوں میں کہتی ہے کہ کیپٹن یہ لوگ آپ کے دماغ کا میسیوج کرنے والے ہیں اس لئے آپ سے میں جو بھی کچھ کہوں گا وہ آپ کو کرنا ہوگا کچھ دے بعد پھر سے فائٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اسے اسٹاف کے لوگ مالٹنگ کر رہے تھے پر انہیں آج کچھ عجیب دیتا ہے جنگ پہلے سے کافی ادھا بیگ پرفارمنٹ دے رہی تھی اب یہ بات سیم کو بھی بتاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے اب کیا فرق پڑتا ہے اب تو یہ پروجیٹ ویسے بھی بند ہو چکا ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ مر جاتی ہے لیکن بیچ راستے میں سیم واپس آ کر اس کلپ کو سلو سپیڈ میں چلانے کو بولتا ہے تب وہ دیکھتا ہے اسے گولی لگی ہی نہیں تھی اس نے تو بس باہر نکلنے کا ناٹک کیا تھا اسی بیچ اوجنسی لائٹ آن ہو جاتی ہے کیونکہ اس جنگ اب باہر بھاگنے لگی تھی جیسا کہ سی نے اسے کرنے کو کہا تھا وہ سب سے لڑتے ہوئے بڑھتی رہتی ہے ادھر سی اپنی موم کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی تاکہ بعد میں اسے کوئی پہچان نہ پائے اور اس کا مسیوج نہ کر پائے ادھر جنگ باہر نکلتے ہی ایک ہال میں پہنچتی ہے جہاں پر ہجاروں کی تعداد میں اسی کی طرح روبوٹ کھڑے ہوئے تھے جنہیں اب الگ الگ کاموں میں لائے جائے گا وہاں سے نکل لئی ہوتی ہے کہ تب ہی سیم کی روبوٹی گارمی وہاں پر آ جاتی ہے لیکن جنگ بہت ہی آسانی سے انہیں ہرا دیتی ہے اور آخر میں ایک روبوٹ اسے پکڑ لیتا ہے اور جان سے مار دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کسی نے پہلے ہی اپنی موم کا برینچ چینج کر دیا تھا جس سے وہ ابھی بھی جندہ ہے اب سی اپنی ماں کو لے کر ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے لیکن اصلی لڑائی یہاں سے شروع ہوتی ہے سیم یہاں تک پہنچ گیا تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ اسے لے کر کہاں جا رہی ہے پر یہاں لڑنے سے پہلے وہ سب سے پہلے سی کو گولی مارتا ہے جس سے وہ سائیڈ میں گر جاتی ہے لیکن تب ہی جنگ آ کر اسے مارنے لگتی ہے اس لڑائی میں اس کی ایک آنہ فوڑ جاتی ہے تب وہ پہلی بار خود کو میرر میں دیکھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے وہ بھی ایک روبوٹ ہے یعنی کہ وہ بھی اُڑ اُڑ کر مار سکتا ہے اس کے بعد کیا ہونا تھا وہ دونوں آپس میں بہت دیر تک لڑتے ہیں کچھ روبوٹکس آرمی والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں جنہیں جنگ بہت ہی آسانی سے مار ڈالتی ہے پر اس لڑائی اس کی اور سیم کے بیچ میں ہوتی ہے وہ اسے پوری ٹکر دے رہا تھا پر ایک سمعہ آتا ہے جب ٹرین جا کر ایک دوسری ٹرین سے ٹکرا جاتی ہے جس میں دونوں ہی لٹک جاتے ہیں حالانکہ سی اپنے ماں کو بچا لیتی ہے لیکن سیم نیچے گر جاتا ہے اور تب تک وہاں پر پولیس بھی آ چکی تھی اسی لیے سی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں ورنہ یہ لوگ آپ کو پھر سے قید کر لیں گے جانے سے پہلے جنگ اسے اسی طرح سے گلے لگاتی ہے جیسے اپنے بیٹی کو بچپن میں لگاتی تھی اب یہاں پر یہ دونوں ایموشنال ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ جنگل کی اور بھاگنے لگتی ہے اور بھاگ کر ایک اونسی جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دیکھتی ہے یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے لیکن ہم اسے برباد کرتے جا رہے ہیں اور کچھ اسی طرح سے سی نے اپنی ماں کی جان بچا لی اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمانر کر کے جارو بتا جیے گا میں نے تو آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تا کیلے بائی بائی